موسیقی السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ویورز آپ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ بہتوں کے درمیان کیا کر رہے تو اصل میں چونکہ گرمی گزر چکی ہے سردیاں آ رہی ہیں بہار تو ابھی نہیں ہے لیکن موسم چینج ہو رہا ہے تو میرے گر میں پلانٹیشن کے لئے بہت بڑی جگہ ہے تو اس کے لئے میں کچھ پلانٹس خریدنے آیا ہوں تو یہاں پہ ڈیفرنڈ ویڈائیٹیز کے پلانٹس آویلیبل ہیں ہر قسم کے انڈور آوٹڈور ہر قسم کے پلانٹس یہاں پہ آویلیبل ہیں تو میں نے کہا کہ چلے اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور درخت یا پودے جو ہیں یہ زندگی کا دوسرا نام ہے کیونکہ ہم جو ہیں میں پھر سے وہی کہوں گا کہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے ان کو کاربن ڈائی ایکسائیڈ کی ضرورت ہے تو دس ڈیس ای ٹو ویئر پروسس ہم ان کو کاربن ڈائی ایکسائیڈ پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنی کیلئے ہر ایک انسان ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں ڈیفرنڈ قسم کے پودے لگاتا ہے تو اس لئے میں بھی آج یہاں پہ نرسری آیا ہوا ہوں جس میں ڈیفرنڈ ٹائپس کے جو پودے ہیں وہ ہیں انڈور پودے بھی ہیں آؤٹڈور پودے بھی ہیں جس سے آپ کے گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے اور اوہرار انوارمنٹ پر بھی اس کا امپیکٹ ہے پودے جو ہیں یا درخت جو ہیں یہ لگانا صدقے جاریہ بھی ہیں اور یہ انسانیت کی ایک سنس میں انسانیت کی خدمت بھی ہے تو آئیں ہمیں آپ کو آج ڈیفرنڈ قسم کے پلانٹس لڑکاتا ہوں جو کہ جس میں سے مجھے کچھ پلانٹس بہت پسند ہیں وہ میں ہر سال اپنے گھر لے جاتا ہوں اور نئے نئے اپنے گھر میں ڈیفرنڈ ٹائپس آف پلانٹس کی جو سپیشیز اسے کہتے ہیں میں تو چونکہ ایکنومک سے بندہ ہوں مجھے تو اتنا پتا نہیں ہے لیکن سپیشیز کہتے ہیں کہ پتا نہیں کیا ہوتا ہے ویرائٹی زیادہ کرتا ہوں اور اس سے پلانٹس جو ہے یہ میرے ایک ہابی بھی ہیں مطلب انسنس پلانٹیشن گارڈننگ میرے گھر میں سپیشلی ویکنڈز پہ میں گارڈننگ کرتا ہوں اور اپنا جو فری ٹائم ہوتا ہے فری ٹائم تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ کسی انسان کے پاس بھی فری ٹائم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی لئے میں نے اپنی لئے ایک مشغول رکھنا ہے جس میں میں سبزیاں بھی کاش کرتا ہوں اور ڈیفرن سارٹ آف پودو کی جو نرشمنٹ ہیں ان کو یوریا پروائیڈ کرنا کہ وہ گروہ ہو اور جب پودے گروہ کرتے ہیں تو میرا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے وہ جو عموما لوگ کہتے ہیں یہ اردو کا معاورہ ہے کہ دل باغ باغ ہوتا ہے لیکن دل باغ باغ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے نرسری میں اپنے گھر کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں خوشی جب آپ کو ملتے ہیں تو مجھے زیادہ خوشی جب میں اپنے پودوں کو صاف کرتا ہوں ویکنڈ پہ اور ان کا بھی خوراک ہوتا ہے تو خوراک اینہ فارم آف گوبر ہو گیا اینہ فارم آف یوریا ہو گیا تو وہ سارے چیزیں میں ان کو پروائیڈ کرتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو آئیں آج آپ کو بھی ڈیفرنٹ سارٹ آف پودو جو ہیں وہ میں دکھاتا ہوں یہ میرے آنکل ہیں یہاں پہ جو مجھے ڈیفرنٹ قسم کے پودے دکھا رہے ہیں تو یہ اس کا کیا نام ہے یہ اس کا ٹھیک ہے یہ بہت نہیں Grey اور وہ μئنی پلانٹ کے بارے میں یہ مشہور ہے کیا کورسان پڑھے مئنی پلانٹ کے بارے میں یہ ایک مشہور ہے اس سے گھر میں پیسے آتے ہیں پیسے اللہ دے پیسے اللہ دے مئن پلانٹ جو ہے وہ پیسو کی مطلب ہوا ہے پیسو کیلئے جتنی بھی ایکانومیس ہیں ان سے درخواست ہے کہ گر میں یا جو لوگ پیسے سے پیسے سے تو خیر کوئی بیار کرتا ہے لیکن جن جن لوگوں کو پیسو کی ضرورت ہے پیسے دیکھیں یہ انکل جو ہے ان سارے پودوں کا اتنا کیئر کرتے ہیں میں اس علاقے میں پیر رہا ہوں یہ بہت بڑی نرسری ہے اور یہاں پہ ہر قسم کے پودے آویلیبل ہیں اور ہر ٹائپ کے جو ہیں چیزیں آویلیبل ہیں پودے ہیں چوٹے انڈور آوٹ ڈور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں گر میں اس طرح کی نرسری بنا لوں بہت مزاید ہے کہ یہ چوٹے چوٹے راستی بھی انہوں نے اس میں بنائے ہیں جس پہ یہ لوگ کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کو سورج کی شوائے کی کم ضرورت ہوتی ہے تو ان پہ انہوں نے کچھ چاہو سارے یہ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چوٹے چوٹے یہ کیا ہے پہلے پتہ نہیں بہت ڈیفرن نامیں بائیولوجیکل نیمز کچھ اس کے کچھیں ہیں تو ہم تو چونکہ بائیولوجی کے برکر آس پاس ہی نہیں گئے کبھی ہاں یہ ریڈ روز پیار محبت والوں کیلئے جو چاہتے ہیں کہ کسی کو ریڈ روز دے دیں تو یہ ریڈ روز بھی یہاں پہ ہیں ڈیفرن یہ روزز ہیں ابھی پیار محبت کے دن آنے والے ہیں شادیوں کے دن ہیں تو یہ روزز جو ہے نا یہ کام کے آئینے والی چیزیں ہیں دیکھیں یہاں پہ پل بھی یہ امروث ہیں اچھا یہ دیکھیں نا یہ آٹیفیشل بارش ان پہ ہو رہی ہیں ان کو خوش رکھنے کیلئے سر سب رکھنے کیلئے اور بہت سارے اور چیزیں پہ ہیں اس کے بہت فائدے ہیں یہ فریش فریش رہتے ہیں اور یہ پودے جو ہے دیکھیں اس میں پل یہاں پر بھی ہوگئی ہوگئے ہیں یہ گھڑی پل ہیں یہ گھڑی پل ہیں اچھا یہ گھڑی پل ہیں اچھا یہ گھڑی پلانٹ ہے اور دیواروں پہ جو چڑھتے ہیں درخ تو بھی پچڑتے ہیں درخ تو بھی پچڑتے ہیں یہ یہاں پہ ڈیفرنٹ سارٹ آف پھر یہ انکل جو ہے ان کو روزانہ پانی دیتے ہیں اور جاب کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا یہ سواب بھی کم آ رہے ہیں اچھا یہاں پہ ایسے سٹائلسٹ گملے بھی ہیں جو بھی ہیں کہ اگر آپ اس کو اپنے لانج میں اپنے ٹی وی لانج میں اپنے کمروں میں لگانا چاہتے ہیں دیکھیں ڈیفرنٹ سٹائل کے گملے ہیں یہ ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیفرنٹ سارٹ دیفرنٹ قسم کے پیارے پیارے پودے ہیں دیکھیں یہ کتنا پیارے طریقے سے اس کا راستہ بنایا گیا میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں ادھر ہی بس یہ اس نرسری میں ہی رہوں کیونکہ یہ کچھے گھر وہاں بھی ایک اچھا سا کمرہ ہے اور یہ دیکھیں اگر آپ انڈور اس کو لگانا چاہتے ہیں تو آسانی کے ساتھ اس کو آپ انڈور لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں پودوں کو فریش رکھنے کیلئے ان کو مسلسل پانی دیا جاتا ہے کمرہ البنendi یہ اچھا ہے اس کے ساتھ اسلام علیکم کیسے ہے اس پلانکہ کے نام ہے اس کی نام ہے اس فرائل اور پرل اور اس پرل نام ہے اور اس فرائل اے پرل یہ ہے اور یہ بچری میں کمروں کے لئے کمروں کیانئے ہائے اور میں وہ بچی یہ طرح یہ کی passage یہ لیڈیوں کے فنگر کی طرح پتلے پتلے ہیں یہ فیٹرس فورم کتنے مشکل مشکل نام ہیں آپ نے سب ناموں کو یاد کیا ہے یہ پاک سٹیل کی طرح ہے یہ پاک سٹیل پلانٹ ہے یہ ہے آشوکا پلانٹ آشوکا آشوکا зовут اینڈیا کے اسے рег ہمیں تو پیسے اٹھیں آی そうنا کو خریدتے ہیں یہ ٱفین دکیا ٹیفن بیکیا ٹیفن بیکیا ٹیفن بیکیا پلانٹ ہے اس کے نام بھی یاد کرنا میلے لئے مشکل ہیں تو منی پلانٹ ہم میں آج منی پلانٹ لینے آیا ہوں کیونکہ منی پلانٹ سے پیسے آتے ہیں تو ہم پیسے کی کمی ہیں آج کل مہنگائی زیادہ ہے تو یہ لے کے جاتے ہیں تو شاید پیسے آ جائے یہ انڈور چھوٹے چھوٹے فلاورز ہیں جو کہ گروں میں عموماً اپنے ڈرینگ روم میں اور اپنے لاؤنج میں لوگ لگا سکتے ہیں مچھر مچھر بھی اچھا اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ مچھر کو آپ کے پاس آنے نہیں دیتا مطلب عموماً لوگ کہتا ہے کہ پلانٹ جدر ہوتے ہیں تو وہاں پر مچھر آتے ہیں تو یہ ایسے پلانٹ ہیں کہ یہ مچھر کو خود ہی کیپچر کرتے ہیں مطلب یہ کی موٹین ڈیفرنس جو سپری ہیں مچھر بگانے والے بگانے والے جتنے سپریز ہیں وہ اس کا کام بھی کرتے ہیں نمائے والے ہو نمائے والے جو بہت ٹھیک چیزیں جو بھی بنائے والے یہاں سے کچھ نہ کچھ اٹھا کے جاؤں دیکھیں یہ انہوں نے خود گرافٹنگ کی ہے اور اس گرافٹنگ کی تروی اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ایک ایک پلانٹ جو ہے نا اس کی قیمت دس دس بیس بیس ہزار روپے ہیں تو ماشاءاللہ اور اس کو آپ انڈور لگا بھی سکتے ہیں کر کے اندر لگا سکتے ہیں تو انجوئے کریں اور پلانٹ سے پیار کریں اور پلانٹ سے پیار کرنا زندگی سے پیار کرنے کے برابر یہاں پہ آکے مجھے بھی ان کے ساتھ یہ خدمت ہے ان کا بزنس بھی اور خدمت ہے ہل کی ہے ان کے خودوں سے پیار کرنا یہ صدقہ اجاریہ ہے یہ لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں اور خوابتی کاما رہے ہیں تو مجھے بھی یہ موڈ بنایا تو میں نے بھی ان سے کہا کہ میں ان کو پانی دیتا ہوں یہ کیا ہے یہ اگلے اگلے سیزن کی تیار ہے سیزنل پول کی بیچ ہم نے ڈالے گیا اچھا 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 مطلب جو سب ہی ونٹر آ رہے ہیں تو یہ ونٹر کیلئے اچھا سپرنگ بہار کیلئے یہ بہار کیلئے یہ یہاں پہ تیاریاں کر رہے ہیں مطلب انہوں نے ابھی اس میں ڈیفرنٹ پلانٹس ہوگائے ہیں اور ان کو دن با دن ڈیلی پانی اور خوراک دے رہے ہیں کہ مطلب سردیوں کے سیزن کے جو پلانٹ ہے وہ بھی اس میں ہوگ جائیں گے اور بہار کے جو موسم کے پلانٹس ہیں تو ہم پھر بہار میں پھر ایک دفعہ آئیں گے اور یہاں سے وہ کریں گے وہاں جا سکتا ہوں میں اور وہاں پہ دیکھیں گے کچھ پلانٹس ہیں ان کو وہ تیار کر رہے ہیں چونکہ یہاں پہ لوکل پلانٹس بھی ہوتے ہیں کچھ انٹرنیشنل پلانٹس بھی ہوتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ باہر سے یہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں تو جب وہ امپورٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو وہ کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے گملوں میں سیٹ کرتے ہیں اور پہلے اس کو اگاتے ہیں اور پھر اگانے کے بعد اس کو گملوں میں سیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی گملوں میں سیٹ ہو رہے ہیں اور پھر یہ بڑے ہو کے یہ اس طرح کے بڑے بڑے پلانٹس بن جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست مجھے تو یہ جگہ پسند ہے مجھے ایک اچھے گھر اور یہ اچھے علاقے ایسی ہی پسند ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ جو ہے نا یہ پھر بعد میں بڑے ہو کے اتنے بڑے بڑے پلانٹس بنتے ہیں اور اس میں بہت سارے امپورٹڈ پلانٹس ہیں جو کہ پاکستان کے باہر سے یہ لوگ مانگواتے ہیں اور پھر اس کو یہاں پہ نرش کر کے انوائرمنٹ پروائیڈ کے اس طرح کا انوائرمنٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس انوائرمنٹ کے حساب سے اس کو گایا جاتا ہے تو یہ ایک گھر ہماری لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے قوم کی لیے بھی اچھا ہے اور سب کی لیے اچھا ہے اور پودے جو ہیں نا پودے تو امپورٹنٹ چیز ہیں پھر ہم بہار میں پھر آئیں گے سردیوں میں پھر آئیں گے سردیاں تو شروع ہو چکی ہیں پھر بہار میں ہم ایک دفعہ پھر آئیں گے اور یہاں سے پلانٹس لے کے جائیں گے اگر آپ کے گھر میں زمین کی کمی ہیں زمین کے فرش ہیں تو پھر آپ اس کو ڈیفرن سارٹ آف یہ جو گملے ہیں اس میں ڈیکوریٹڈ اور ڈیفرن طریقے سے بنایا گیا ہے خواتین اس پہ زیادہ سمجھتی ہیں یہاں بھی خواتین کا عموم رش بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس کی سیلیکشن کرتی ہیں تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا 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 کون کون سے تو پھر آپ اگر آپ کے گھر میں ہنڈڈ پرسنٹ فرش ہے زمین نہیں ہے تو پھر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اور عموماً پودوں سے پیار کریں میں آپ لوگوں کے لئے ایک ہیلیکاپٹر شوٹ لے رہا ہوں یہ دیکھیں خوبصورت نظارہ ہے جاتی ہوئے میں اپنے ہیلیکاپٹر پہ جا رہا تھا تو مجھے میں نے کہا کہ چلے آپ کیلئے یہ ایک نظارہ کیپچر کر لو مزے کا نظارہ ہے یہ دیکھیں مزے کا نظارہ ہے مزے کا نظارہ ہے بہت مہنگے مہنگے ہیں لیکن لے لیے مجبوری ہیں کیونکہ لینا تو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا بلوگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا کہیں لیے ہمارے چینوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ کی ہو جیسے ہی ہم لگی ہوئے اور دننات محنت کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کی لئے اپلوڈ کر رہے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی